نرف سپلائے آف آربیٹ میں ایک تو آ جاتی ہے آپٹک نرف سیکنڈ نرف پھر آ جاتی ہے ثری فور اور سیکس نرف جس میں آ جاتی ہے جو کہ ہے اپکیولو موٹر پھر ٹرکلیر اور ابڈیوسن نرف ایک اس میں فیفت کا تھوڑا سا پارٹ آتا ہے لائک اپ تھلوک اور میکزیلی ڈیویرن ٹرائی جامنل کی پھر اس میں آ جاتی ہے سمپتیٹک پلیکسز اور ایک سیلری گنگیون تو یہ اس کی ٹوٹل نرف سپلائی ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ کرتی ہے پوستیلیر لائک this is the eyeball تھیک ہے اسے پوستیلیر میڈیلی آتی ہے ٹھیک پھر جو آپتک اینال اس میں سے پاس کرنے کے بعد یہ اس کے ان کے نیزل فائیبریں دونوں سائد کی آپٹک نرفrogہ کہو واپس میں کرس کرتے ہیں کھروس کرنے یہ جو کروس کر رہے ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں آپٹک کیازم اور پہ اس کے بعد پیچھا آپٹک ٹریکٹ ہوتا ہے یہ آپٹک ٹریکٹ پھر میڈل کرینیل فوس کرنے آپٹک کسر میں آ جاتا ہے آپٹک کنال نے سے پاس کرنے کے بعد تو کیا ہے اس کا کور جو ہے تھوڑا سا انٹرا آر بیٹل ہے جو کہ آر بیٹ کے اندر ہے پھر اس کا کورس ہے انٹرا کنیلی کے لئے جو کہ آپٹک کنال میں اور پھر آخری آ جاتا ہے انٹرا کرینیل جو کہ میڈل کرینیل فوسا کے اندر ہے آپٹک نرف جو ہوتی ہے ایک چلی آپٹک ٹریک اگر یہ کٹ ہو جائے ریجنریٹ نہیں کر سکتا اس کے پاس یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیورو لیما شیط نہیں ہوتی اگلی اس میں آجاتا ہے سیلری گنگلیون جو ہے یہ پیریفرل پیرا سیمپیتیک گنگلیون ہے اس کو تین طرح کی سپلائی ملریہ ہوتی Commission وہ اسئنسریو سیمپیتیک پیرا سیمپیتیک جو آ password کی پریزنٹ ہوتی ہے łیک یہ ہے سیلری گنگلیون سیلری گنگلیون جو ہے یہ آج کیولی مورٹر نریف کے کورس میں پریزنٹ ہوتا ہے یہ بالکل اپکس کے تقریباً قریب قریب ہوتا ہے اپکس کے قریب جو آئی آر بٹ کے اپکس ہے اس میں یہ پریزنٹ ہوتا ہے بیٹوین دا اوکیولو موٹر نرف ایند دا لیٹرل ریکٹس مسل اس کے بعد یہ اپثیلمک نرف اور لیٹرل ریکٹس مسل کے درمیان میں ہوتا ہے سیلری گنگلون کو جو سنسیل سپلائی ہے وہ دیر ہی ہوتی ہے نیزو سیلری نرف نیزو سیلری نرف اس کو سنسیل سپلائی دے گی اس کے بعد اس کی جو سیمپتیٹک سپلائی ہے وہ انٹرنل کیرٹیڈ پلیکسس سے آتی ہے انٹرنل کیرٹیڈ پلیکسس میں کہاں سے آتی ہے وہ آتی ہے سپیر سروائیکل گنگلون سے پوس گنگلونک فائبر انٹرنل کیرٹیڈ پلیکسس میں انٹرنل کیرٹیڈ آرٹری اور اپثیلمک آرٹری ان آرٹریز کے الانگ آتے ہیں جی سیلری گنگلون میں ٹھیک ہے نیچس میں آ جاتے ہیں پیرا سیمپتیٹک سپلائے پیرا سیمپتیٹک سپلائے جو ہے وہ اس کی آتی ہے ایڈنگر ویسپال نیوکلیس سے پری گنگلیونک فائیبرز ہوتے ہیں وہ نرف تو انفیریر اور لیک کے تھوہ آتے ہیں جس پری گنگلیونک فائیبرز سیلری گنگلیون میں سیلری گنگلیون میں کرتے ہیں ریلے وہاں سے آتے ہیں پوس گنگلیونک فائیبرز اور پوس گنگلیونک فائیبرز فائنلی پھر جو ہے سپلائے کرتے ہیں آگے سے انٹر آکیولر مسلز کو یا جن جن کو اس نے سپلائے کرنی ہے وہ اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کون سیمپتیٹک اور پیرا سیمپتیٹک کس کو سپلائے کر رہے ہیں تو یہ ہوگی سیمپتیٹک اور پیرا سیمپتیٹک کہاں سے آ رہی ہے ایڈنگر ویسپال نیوکلیر نرف تو انفیو بلیک اور پھر گنگلیون اور پھر جو آگے سپلائے کرنا ہے اچھا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سپلائے کس کو کر رہی ہے پیرا سیمپتیٹک اور سیمپتیٹک جب ہم کسی چیزیں ڈرتے ہیں ایک دم تو ہماری آنگیں پھٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ڈائیلیٹ کر جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمپتیٹک سپلائے نے ڈائیلیٹر کو سپلائے کرنی ہے جیسے کہ ڈائیلیٹر پیپلی اور جب ہم نارمل پیرا سیمپتیٹک کنڈیش سپلائے کرنی سپلائے کو اور سیمپتیٹک سپلائے کرے گا ڈائیلیٹر کو اور پیرا سیمپتیٹک سپلائے کرے گا اس کے علاوہ یہ سیلری گنگلیون سے برانچز آتی ہیں شارٹ سیلری نیرز ٹھیک ہے شارٹ سیلری نیرز جو ہے وہ آگے پھر جو اس کی فردہ سپلائے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد اگلہ آ جاتا ہے جی افتھیلمک ڈیوین افتھیلمک ڈیوین ٹرائی جیمینل نیرز کی افتھیلمک ڈیوین � ٹرائی جیمینل نیرز کی اپنے کہا ہے دو ڈیوین سپلائے کر رہی تھے ایک میکزلری اور ایک افتھیلمک افتھیلمک جو اس کی فردہ دو تین برانچز ہیں نیزو سیلری فرنٹل اور لیکریمل فرنٹل سب سے بڑی لیکریمل سب سے چھوٹی نیزو سیلری بیچ میں آگئی ہے اچھا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں لیکریمل نیرز لیکریمل نیرز جو ہے یہ اس کی سپیہ آربیٹل فیشر سے پاس کر کے اس میں آتی ہے آربیٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ ل لیکریمل آرٹری کے ساتھ صاحب جا رہی ہوتی ہے لیکریمل ریکٹس مصل کے اوپر سے اور لیکریمل گلینڈ میں سے پاس کرنے کے بعد آئیٹ کے جو لیکریل پورشن ہے اس پہ انٹ کر جاتی ہے آرہے ہیں وہ آتے ہیں through greater petrosal nerve اور وہ کیوں آتے ہیں کیونکہ جو lacrimal nerve زائگومیٹکوٹیمپورل nerve سے کممینیکیٹ کرتی ہے اور اس کممینیکیشن کے through greater petrosal nerve سے فائبرز آتے ہیں جو کہ lacrimal gland کو سیکریٹو موٹر فائبرز دیتے ہیں اگلی اس میں آ جاتی ہے frontal branch frontal جو ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ cavernous sinus کے جو cavernous sinus کو پیرس کر کے اور پھر supri orbital fissure میں سے پاس کر کے orbit میں آتی ہے اب یہ جو ہے جو levator palpibis superioris یہ نیچے muscle نظر آ رہا ہے اس کے اوپر سے گزر کے آگے آتی ہے middle میں آکے دو branches میں divide ہو جاتی ہے ایک ہوتی ہے جی سپرا ٹروکلیر ایک سپرا orbital سپرا ٹروکلیر ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی medial ہی present ہوتی ہے اور وہ جو ہے سپلائے کرتی ہے conjunctiva کو eyelid کے تھوڑے سے portion کو اور forehead کو اس کے بعد جو اگلی ہے سپرا orbital سپرا orbital آگے جا کے medial اور lateral branches میں divide ہو جاتی ہے ایک اس کی medial branch اور ایک اس کی lateral branch یہ سپلائے کرتی ہے scalp اور forehead کی skin کو conjunctiva کو اور eyelid کے central part کو اگلی آ جاتی ہے اس میں third branch nasociliary branch nasociliary جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تو افتھلمے کارٹری میں وہ افتھلمے کارٹری کے ساتھ ساتھ run کرتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی coverness sinus میں اس کو laterally pass کرنے کے بعد nasociliary nerve آگے آتی ہے سپرا orbital میں فشر میں سے pass کرنے کے بعد پھر orbit میں آ جاتی ہے so this is the nasociliary nerve ٹھیک پہلے ہوتی کہا ہے یہ laterally present ہوتی ہے ٹھیک laterally present ہونے کے بعد یہ افتھلمی کارٹری کے ساتھ ہی lateral to medial side پہ آ جاتی ہے ٹھیک medial side پہ پھر medially ہی آگے run کرتی جاتی ہے medial rectus کی اوپر اور at the end جا کے medial angle of the eye پہ جا کے end کر جاتی ہے جو nasociliary nerve اس کی دو جو ہیں terminal branches ہوتی ہیں ایک infratrochlear branch ہوتی ہے terminal branch ہوتی ہے anti-ethmoidal nerve infratrochlear anti-ethmoidal nerve اس کی terminal branches ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو nasociliary nerve ہے اس کی دوسری کون کون سی branches ہیں ایک اس کی anti-ethmoidal ایک اس کی pushoethmoidal branches ہے جو کہ دونوں ethmoidal phormen میں سے پاس کرنے کے بعد ethmoidal sinuses کو سپلائے کریں گی ٹھیک اور nose وغیرہ کے کچھ portion کو سپلائے کریں گی اس کے بعد اس کی دو یا تین silly nerves ہوتی ہیں جو کہ سپلائے کرتی ہیں سیکلیرا کو پیرز کرنے کے بعد کورنیا اور آئرس اور جو silly body ہے اس کو اس کے بعد اس کی ایک ہوتی ہے جی communicating branch جو silly ganglion کو یہ دے رہی تھی جو کہ تھی sensory سپلائے دے رہی تھی اس کے بعد اس کی جو infratrochlear ہم نے دیکھی ہے جو کہ اس کی terminal branch ہے یہ بالکہ anti-ethmoidal phormen کے قریب جا کے یہ دیتی ہیں اور یہ جو ہے so infratrochlear nerve جو ہے supriya oblique muscle کے لیے جو tendon تھا trochlear fossa میں اس کے نیچے سے appear ہوتی ہے اور یہ جو ہے سپلائے کرتی ہے conjunctiva کو kerankle کو اس کے علاوہ lacrimal sac کو اور تھوڑا سا جو external nose کا اپر ہاف ہے اس کو اور eyelid کے medial end کو سپلائے کرتی ہے اچھا جو anterior ethmoidal nerve تھی نا وہ further divide ہوتی ہے ایک دو branches دیتی ہے وہ internal nasal internal nasal اور ایک وہ external nasal branch دیتی ہے internal nasal جو ہے وہ nose کی micoza کو سپلائے کرتی ہے اور جو external nasal branches ہیں وہ جو ہے skin of the lower half of the nose کو سپلائے کر رہی ہوتی ہے next trigeminal کی maxillary devian اس کو سپلائے کرنی ہے maxillary devian جو ہے اس کی دو ہی برانچی سے اس کو سپلائے کر رہی ہوتی ہے ایک zygomatic اور ایک infrarbiter اب اس کی جو بھی devians ہیں وہ inferior orbital فشر میں سے پاس کرنے کے بعد orbit میں آتی ہیں اور جو ophthalmic devian تھی وہ سپلائے orbital فشر میں سے پاس کرنے کے بعد آئی تھی جس کی پہلی branch ہے جی infrarbital nerf جو ہے infrarbital nerf وہ infratoclear nerf infrarbital nerf فشر میں سے پاس کرتی ہے infrarbital گروو میں سے پاس کرتی ہے پھر finally infrarbital تو کیا ہے کہ یہ جب اس میں سے پاس کر رہی ہوتی ہے تو along with the infrarbital artery پاس کرتی ہے اور infrarbital gwen تو infrarbital جو nerf یہ branches کیا کیا دیتی ہے ایک تو یہ branches دیتی ہے سب سے پہلے middle superior veolar اور anterior superior veolar جو اپر تیت ہیں ان کو سپلائے کرتی middle سپلائے کرتی ہیں canine incisors کو سپلائے کرتی ہیں ان سپلائے سپلائے کرتی یہاں پہ مکزیلا ہوتی مکزیلا کے اندر مکزیلی سائنس اسے بھی سپلائے کرتی ہے اس کے بعد اگلی اس کی جو terminal branches آتی ہیں وہ ہوتی ہیں تین ایک ہوتی ہے نیزل پلپیبرل اور لیبیل برانچز نیزل نوز کو پلپیبرل جو ہے آئی لیٹ کی پوشن کو اور فائنلی لیبیل جو کے لپس کو سپلائے کرتی ہیں تو اس طرح یہ نرف پوری فیس کے کافی پارٹ کو کور کر لیتے ہیں آئیز کو بھی نوز کو بھی اور لپس کو بھی تو یہ ہوگی جی انفراربیٹل کی ٹرمیل برانچز اور دوسری دو برانچز تو کون کون تھی میڈل سپی الویولر اور تین ٹرمیل نیزل پلپیبرل اور لیبیل برانچز اگلی اس کے نرد آ جاتی ہے زائیگومیٹک زائیگومیٹک جو ہے اس کے لیے جب آربیٹ پڑھے تھے تو اس میں ایک فارمن تھا فار زائیگومیٹک نرد تو انفراربیٹل فیشل میں سپاس کرنے کے بعد اس میں آتی ہے اس میں آنے کے بعد دو میں ڈیوائیٹ کر جاتی ایک زائیگومیٹک ٹیمپورل برانچز جاتی ہے اور ایک زائیگومیٹک فیشل زائیگومیٹک فیشل فارمن میں سپاس کرے گی زائیگومیٹک ٹیمپورل ہے وہ انٹرنل کیروٹیڈ پلیکسز کے ثرو آتی ہے سپلای کرتی آنکھ دیلیٹر پیوپلی کو ثرو افثالمic نرف لیزو سیلری نرف لانگ سیلری برانچز تھیک ہے ان تین نرف سپلای کرتی ہے دیلیٹر پیوپلی مسل کو کیونکہ جب ہم آنکھ درتے ہیں تو ہماری آنکھیں پھڑ جاتی ہیں اس کے علاوہ سیمپیتیٹک سپلای کس کے ثرو آ رہی ہے اس کے علاوہ آ رہی ہے افثالمic آرٹری کے اراؤن پلیکسز بنا کے ایک افثالمic آرٹری بنا ایک انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کے اراؤن پلیکسز بنا کے اور تیسا یہ جو ابڈیوسین ٹروکلیر اور اوکیولو موٹر نرو ان کے ساتھ فیلمنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سپلای بھی ہوگی سو now it is done thank you very much